موسیقی پرسگیر پاکو ہند کا شاید کوئی ایسا خلتہ ہو جہاں پہ ہمیں اسلامی دور حکومت کے متعلق نوادرات یا مسلم حکمرانوں کے جو فرطامی ہیں اس کی امدہ مسائلیں نہ ملتی ہوں یہی وجہ ہے کہ برسگیر پاکو ہند کے تمام اجائب گھر جو ہیں یہ نوادرات سے بھرے بڑے ہیں لاہور اجائب گھر کی اسلامی گیلری بھی انہی زخیرہ نوادرات پر مشتمل ہے جو کہ محمد قاسم کے وقت سے لے کر مغلیہ سلطنت تک جتنے بھی رائج رہے وہ ہم نے یہاں پہ لاہور اجائب کی اسلامی گیلری میں نمائش کے لئے رکھے ہیں موسیقی 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 دھاتوں کا استعمال وادی سندھ کی تحصیب سے ہی ہمیں ملتا ہے لیکن جو عروج مغلیہ دور میں دھات کے استعمال کو ملا وہ ہمیں اور کسی تحصیب میں نہیں ملتا مغلیہ دور میں دھات کے برطن بنائے گئے مختلف دھاتیں جیسے کانسی، پیتل، تامبہ، چاندی ان کے برطن بنائے گئے مغلیہ دور کے بنے برطنوں کا خاصہ تھا کہ ان میں خاص قصر کی نکاشی، مینہ کاری، کفری کی گئی جو بہت اہمیت کی حامل رہی ہے ان کے لیے جو دھاتیں استعمال کی گئی جو عزار استعمال کی گئے جو یہ برطن بنانے والے لوگ تھے آگے ان لوگوں نے کس طرح اپنی نسلوں میں یہ ہنڈر ٹرانسفر کیا وہ قابل دید چیزیں ہیں ان میں جو طول دسمات ہوتے رہے ہیں کلم کاری کرنے کے لیے، نکاشی کرنے کے لیے پھول کاری کرنے کے لیے کوف دری جیسے ہے، مینہ کاری جیسے ہے یہ ہمیں ان کی اندام سالیں اور کسی تحضیم میں نہیں ملتی ہیں موسیقی 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 لاہور کو ایک ہمیشہ تے خاص احمیت رہی ہے نہ صرف یہ ایک سیاسی دار الخلافہ رہا ہے بلکہ ایک سکرافتی دار الخلافہ بھی رہا ہے اس لئے لاہور ہمیشہ کالین بافی کا اور دھات کے برطنوں کا مرکز رہا ہے لاہور کے بنے ہوئے بشمار نوادرات جن میں ہمیں استرلہ بھی شامل ہے جس میں بشمار چاندی کے برطن شامل ہیں وہ ہمیں اسلامی گیری لاہور مزم میں نوائش پذیر نظر آتے ہیں اسلامی دور حکومت میں تلوار خنجر اور ایسے بہت سارے لڑائی لڑنے کے اسلح جات ہیں وہ زیر استعمال رہے ہیں اور ان میں خاص طور پر مغلیہ دور حکومت میں کوفتگری کا جو استعمال رہا ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے اس سے پہلے جنگیں جو ہیں وہ کلہاریوں سے لکڑی سے لڑی جاتی تھی اس کے بعد جب دھات کے جو اوزار ہیں وہ استعمال میں جب لائے گئے تو بہت سارے ورائٹی خنجر اور تلواریں اور بہت سارے ایسے اور اسلح جات زیر نمائش ہمارے رہے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مغلیہ سلطنت کے دور میں ایسے اوزار استعمال میں رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے دینیسز میں یا اس سے پہلے کی تجزیبوں میں ہمیں نہیں ملتے ہیں اسلامی دور حکومت میں جہاں بہت سے سارے سند و حرفت استعمال میں رہیں وہاں پہ جو دستکاری میں رہے وہ دیسی چوتے بھی تھے جن کا مروائی تھی چوتے بولتے ہیں مغلیہ دور میں بھی ان کو برپور اہمیت حاصل رہی سومت سو کہ شہزادہ سلیم جو کہ بڑے شوق سے ایک خاص سٹائل کا خوصہ پہلتا تھا اس کے نام پہ ہی اس جوتے کا ڈیزائن دیا گیا اس کو سلیم چاہی خوصہ بولتے ہیں ایسے بہت سے جوتے جو ہاتھ سے بنائے جاتے تھے جن بے تلاکاری کی جاتی تھی جن بے دبکے کا اور فل دبکے کا اور ہاتھ تو کے کام ہوتا تھا ہمارے اس اسلامی گلی میں زیر نمائش ہیں اس کے علاوہ کھڑاوہ چپل کوہاتی چپل پشاوی جوتی ہنزہ اور گلگت ایون جو ہمارے جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں ان کے جو روایتی جوتے ہیں وہ بھی ہم نے اس گلی میں زیر نمائش رکھے ہیں اگر اسلامی دور کے علاقہ موسیقی کی بات کی جائے تو ہمیں اس میں امیر خسرو کا بہت اہان کردار ملتا ہے جتنی بھی روایتی علاقہ موسیقی موجود رہے ہیں ان کی بناوٹ میں ان کے انڈروڈکشن میں امیر خسرو کا اور بات کے آنے والے لوگوں کا بڑا ہاتھ رہا ہے جس طرح ڈھول تبلہ پانسری اک تارہ یک تارہ یہ سب ایسے علاقہ موسیقی ہیں جو شروع سے ہی مسلم حقورانوں کا اساسہ رہے ہیں اسی طرح پورے برسغیر بالخصوص لاہور کی مارکیر شو ہیں وہ علاقہ موسیقی بنانے میں خاص اہمیر کی حامی ہے اسلامی گیرلی لاہور موسیقی میں ہمیں ایسے کئی علاقہ موسیقی کے نادر نمونیں ملتے ہیں جن کا تعلق برسغیر کے کئی علاقوں سے ہیں جس میں لکھنو کے بنے ہوئے علاقہ موسیقی ہیں دیلی کے بنے ہوئے علاقہ موسیقی ہیں لاہور کے بنے ہوئے علاقہ موسیقی ہیں یہ علاقہ موسیقی اپنی منتفرد بناوڑ اور میٹھل کے حوالے سے ایک اہاں مقام رکھتے ہیں موسیقی موسیقی بخارہ سے تعلق رکھنے والی یہ سوزنی اکبر کے دور میں جو عیسائی اثرات تھے ہمارے سند و حرفت میں ان کی بہترین اکاز ہے اس سوزنی میں آپ کو مذہبی شخصیات ملیں گی حضرت مریم علیہ السلام کی چونکہ یہ ایک یورپی اور عیسائی اثرات کی حامل ہے اس لئے ہمیں اس میں حضرت یعیہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت جبرائی علیہ السلام کی بہترین اکازی ملتی ہے اسلامی گیلری کا ایک اہم اساسہ سادکین کے ہاتھ کے بنے ہوئے فن پارے ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول کے پینٹر تھے کیلیگرافر تھے اور انہوں نے پاکستان کا نام کوئی دنیا میں روشن کیا سادکین صاحب نے خطاتی کے نادر نمونے جس میں قرآنی آیات شامل ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام شامل ہے اور سرد یاسین کو بہت خوبصورتی کے ساتھ خطات کر کے اسلامی گیلری جو ہے لاہورمیزم کی اس کو عراستہ کیا موسیقی 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 موسیقی